اصلی فکرہ اشرف علی تھانوی کا ہے اور سے کہا جی رسول سے مدد نہیں مانگنی چاہیے کیونکہ رسول کے تو اپنے دھانت جنگ اوہد میں شہید ہو گئے تھے تو جو نبی اپنے دھانت نہیں بچا سکا کافروں سے تمہاری مدد کیسے کرے گا میں نے کہا پھر مدد کس سے مانگیں کہنے کہ اللہ جلالہ تعالیٰ و سبحانہو سے اللہ میں یہ مدد کرتا میں نے کہا بے غیرت ملا جو اللہ اپنے نبی کے دانت بچانے نہیں آیا وہ تیری مدد کرنے کہاں سے آ دے جیو سلامت رہو جس جس کے چہرے پہ مشکرات جو علی کے فضائل پہ خوش ہو تو قیامت والے در بھی خوش رہو نعرہ حیدری وقت نہیں خبلہ دی میں توجہ چاہتا ہوں مولوی اتام ارمیہ والوی نے مبلغ عاصم مولانا محمد اسمائی رحمت اللہ علیہ کے سامنے مکھی پکڑ کے مکھی کا بر توڑ کے میج پہ رکھ کے کہتا ہو اے اسمائیل اگر علی مدد کرتا ہے تو علی سے کہے مکھی کا بر جوڑ کے دکھائے مکھی کا بر تو علی سے چڑتا نہیں شیو کی مدد کہاں سے کر لیتا ہے یا مجمع سے ایک علی کا ملانگ نکلا اس کے ہاتھ میں موسیٰ کا آساد تھا اس نے آساد کو یوں پھیرایا مولوی کے ہاتھ میں مر کے کہتا ہے یا علی مدد مولوی کا ہاتھ ٹوٹ گیا ملانگ دھمائی ڈال کے کہتا ہے تو اللہ سے ہاتھ چڑوا کے دکھا میں علی سمکھی گا شکلیں پڑھ رہا ہوں چہرے پڑھ رہا ہوں چہرے چہرے نظر آ رہے مجھے چھتے امام کے سامنے بندے نے آیت پڑھی تھی خلو نفسن زائقت الموت ہر نفس موت کا زائقہ چکھے گا اس آیت کا پورا مجمع حافظ ہے ہر نفس موت کا زائقہ چکھے گا بندے نے پوچھا مولا زائقہ کیا ہے امام نے فرما کوئی مشرق میں مرے یا مغرب میں آخری وقت میرے دادا علی کو دیکھتا ہے میں فکرہ بھی پڑھ رہا ہوں چہرے بھی پڑھ رہا ہوں آخری وقت میرے دادا علی کو دیکھتا ہے مومن جب علی کو دیکھتا ہے تو موت شہد سے زیادہ میٹھی ہو جاتی ہے اور جب منافق علی کو دیکھتا ہے تو موت زہر سے زیادہ کڑوی ہو جاتی ہے مرنے کے مرنے کے انتظار کی ضرورت نہیں دنیا میں علی کا ذکر کرو چہرے پڑھو دنیا میں علی کا ذکر کرو چہرے پڑھو بجلی کا کرانٹ ہیٹر کو لگے تو گرمی نکلتی ہے یہی بجلی کی تار ائر کنڈیشن کو لگا دو شرطی نکلے گی کرانٹ ایک نتیجے دو کیونکہ ظرف تبدیل ہو گیا ہے بولے گا وہی جس کی آواز علی کو پسند ہوگی ہیٹر کو کرانٹ ملے گرمی نکلتی ہے ائر کنڈیشن کو نکلے سردی نکلتی ہے کیونکہ سامنے ظرف تبدیل ہے علی یون و علی اللہ میں بھی کرانٹ ہے حلالی سنے تو دل جھنڈا ہو جاتا ہے حرامی سنے تو دل جل کے راہ اہدین السراط المشتقیم خدایہ ہمیں سراط المشتقیم پر قائم رکھ نا مرتبہ مسلمانوں کے حضرت ابو بکر نے رسول سے پوچھا سراط المشتقیم کیا ہے نا مرتبہ نبی نے فرمایا بیٹھ جاؤ دسوی مرتبہ خود نبی نے فرمایا اب پوچھو کیونکہ مسجد میں علی آگئے تھے سلامت و آباد و شادروں آل محمد تمہیں سلامت رکھے آل محمد کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں شیعہ سنی علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا پیغمبر نے فرمایا اب پوچھو کیونکہ مسجد میں علی آگئے تھے ابو بکر نے اٹھ کے پوچھا سراط المشتقیم کیا ہے نبیوں کا سلطان اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑا ہوا پورا کا پورا علی کی طرف مرکت فرمایا انہازہ سراطی مستقیم ہے یہ ہے سراط مستقیم علماء سے تصدیق کرو سراط مستقیم علی ہے اور شیطان کیا کہہ کے آیا تھا اللہ تیری زندگی کرے شہزاد علی اکبر دی جتیہ نصد کا اس نے کہا میں سراط مستقیم سے بھٹکاؤں گا بڑا کمینہ ہے شیطان یہ چھوٹے چھوٹے بٹن باندھ نہیں کرتا مین سوچ آف کرتا اس نے کہا میں سراط مستقیم سے بھٹکاؤں گا جو بھی جب بھی جہاں بھی علی والی اللہ سے روح کے سمجھنا شیطان ہے شیطان کوئی شیطان کوئی چھوٹا موٹر بڑی پہنچی ہوئی شخصیت عالم ساری زندگی پہ غیر تنخواہ کے نوکری کر کے اس بندے کے حکم میں مذہب تبدیل کر دوں گا جو ثابت کرے کہ شیطان عالم نہیں سارے حلال جانتا ہے سارے حرام جانتا ہے نا جانتا ہوتا تو حلال ہی سے کیوں روکتا نا جانتا ہوتا تو حرامی کی طرف کیوں دعوت دیتا عالم ہے عقیدہ نہیں رکھتا جس کے پاس علم ہو عقیدہ نہ ہو حرامی ہوتا ہے علم و عقیدہ